دوستوں بکرا عید آنے سے پہلے پہلے ہی اس بات کی چرچہ ہونے لگتی ہے کہ سلمان خان نے آخر کتنے لاکھ کا بکرا خریدا ہے سلمان خان نے جو بکرا خریدا ہے آخر کہاں سے خریدا ہے سلمان خان نے جو بکرا خریدا ہے آخر وہ کتنے وزن کا ہے دوستوں ترہ ترہ کی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں لیکن دوستوں ان میں کتنی سچائی ہوتی ہے یہ ساری باتیں ہم آج کی ویڈیو کے اندر کریں گے اور خاص طور سے ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی سلمان خان کتنے لاکھ کا بخرہ خریدہ ہے اس کے اوپر بھی ہم کو چرچائیں کریں گے دوستوں اس ویڈیو کو ضرور آپ لوگ آخر تک دیکھئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں جیسا کہ ہم لوگ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عید الفطر کے قریب ستر دن کے بعد عید الازحہ کا تہوار آتا ہے یعنی بکرہ عید کا تہوار آتا ہے اور اس موقع پر تمام ہی مسلمان جو ہیں وہ حلال جانوروں کی قربانی دیتے ہیں ویسے ہمارے بھارہ درش کے اندر کچھ ایسے جانور ہیں جو کے بین ہیں ایسے میں دوستوں جن جانوروں کے اوپر ہمارے بھارہ درش کے اندر بین لگا ہوا ہے اگر کوئی ان جانوروں کی قربانی دیتا ہوا پایا جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جاتی ہے آپ سبھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ گائے سے ہندو بھائیوں کے آستہ جڑی ہوئی ہے ایسے وقت میں کسی کی آستہ کو ٹھے سے نہیں پہنچے اچھ اس کے لیے یہ بڑا قانون بنایا گیا ہے اور مسلمانوں کو یقیناً ان قانون کو فالو کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کے بعد یقیناً بھارے نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے اور جس سے وجہ سے صرف ایک ہی مسلمان کے اوپر نہیں تمام ہی مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھانے کا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے فلحال دوستوں بہت سے گائیڈ لائنز بھی سامنے آتی ہے بکرہ عید کے موقع پر بکرہ عید کو لے کر دوستوں خاص طور سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس موقع پر بڑے سے بڑے جانور لیتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت جانور لیتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ حق کی رضا کے لیے لیے لیتے ہیں جانوروں کو لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دکھاوئی کے لیے لیتے ہیں تاکہ محلے میں ان کا نام ہو جائے اور انہی میں بہت سے ایسے بکرے ہوتے ہیں جو کہ لاکھوں لاکھوں کے ہوتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک دوائی کے بارے بتانا چاہتے ہیں شگر کی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آج کل عموماً لوگ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ علاج کرواتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ملتا ایسے وقت میں ہم آپ کے لیے ایسے دوائی لے کر آئے ہیں جس کی گارنٹی بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دوائی کے اوپر وظائف وغیرہ بھی کیے گئی ہیں دوستو اسکرین کے اوپر آپ کو ورس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ میسیج یا کال کر کے اس دوائی کو کال انڈیا کوریر کروا سکتے ہیں دوستو اللہ جو ہے وہ قیمتوں کو نہیں دیکھتا اللہ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے آپ نے کتنا خوبصورت بکرہ لائیا اللہ جو ہے وہ آپ کے بکرے کو نہیں آپ کے نیت کو دیکھے گا کیا آپ کی نیت صاف ہے یا نہیں ہے بہرحال دوستو لوگ جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے بے شمار بڑے مہنگے مہنگے بکرے قربان کرتے ہیں اسی طرح سے ہر سال ایک خبر آپ کو ضرور سننے کو ملتی ہوگی کہ سلمان خان نے اتنے کروڑ کا بکرہ جو ہے وہ قربانی کے لیے خریدا ہے یہاں سے خریدا ہے اتنے کا وزن ہے اصل میں دوستو حقیقتاً اگر بتایا جائے تو اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی یعنی کہیں بھی میڈیا رپورٹ میں اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آتی کہ سلمان خان نے کتنے کا بکرہ لے لیا لیکن پھر بھی شوشل میڈیا کے اوپر نہ جانے کہاں سے کس کو کہاں سے کیا بات معلوم پڑ جاتی ہے اور وہ سلمان خان کو لے کر یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ سلمان خان نے جو بکرہ خریدا ہے وہ پاکستان سے خریدا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یہ بات بھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ جو بکرہ ہے وہ پچاس ساٹھ کیلو کا نہیں پورے تین سو کیلو کا ہے حتیٰ کہ دوستوں ان بکروں کے قیمت پانچ کوروڑ تو کوئی ایک کوروڑ تو کوئی دس کوروڑ بھی لگا دیتا ہے حتیٰ کہ دوستوں حقیقتا تو یہ بات ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل فضول کی باتیں ہوتی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کیونکہ خود کبھی بھی آپ کو سلمان خان یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کسی بھی میڈیا ریپورٹ کے اوپر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی لوگ جو ہیں چند پیسوں کے لیے چند ویوز کے لیے اس طرح کی ویڈیوز کو بناتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا پیسہ کمانے کا موقع مل جائے دوستوں بکرہ عید کا موقع جو ہے وہ یقین بہت خاص موقع ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ دوسری بڑی عید ہے ایسے وقت میں دوستوں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں دوستوں لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے جھوٹ کے لیے اور چند پیسوں کے لیے افوائیں فیلانے لگتا ہے جو کہ نہائیتی افسوس کا مقام ہے آپ نے بے شمار بکرے دیکھیں ہوں گے جن بکروں کے اوپر اللہ لکھا رہتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے ایسے وقت میں ان بکروں کی قیمت بھی لکھوں میں ہوتی ہے اور ہر سال دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سلمان خان جن بکروں کو خریدتے ہیں اس کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اللہ علیہ خواہ ہوتا ہے اور وہ بکرہ جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ وزندار بکرہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں دوستوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی ایسی ریپورٹ سامنے نہیں آتی جس سے ہم آپ کو یہ بات واضح طور پر بتا سکیں کہ سچ میں سلمان خان نے اتنے کروڑ کا بکرہ خریدہ ہے لیکن ہاں اگر سچ میں کوئی بات سامنے آئے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا فیلحال دوستوں ہر سال شوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں سامنے آتے رہتی ہیں کہ سلمان خان نے اتنے کا بکرہ خرید لیا یہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے ایسی باتوں پر جلدی یقین نہ کیا کریں ایسی ویڈیوز کو بھی آپ جلدی شیئر مت کیا کریں جب تک آپ کسی چیز کی تصدیق نہ کر لیں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کے اوپر جلدی یقین کر لیتے ہیں جبکہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو جائے تب تک ایسی باتوں کے اوپر یقین نہ کیا جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور رسول کا نام آتا ہے وہاں پر آج کا مسلمان جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ایسے وقت میں اسی کو سچ سمجھنے لگتا ہے دوستوں یقیناً آپ کو ایسا نہیں کرنا اگر آپ جھوٹے چیزوں کو دیکھنے کے بعد اسے شیئر بھی کرتے ہیں تو آپ بھی گناہ کے حق دار ہو جائیں گے فیلحال سلمان خان نے اس بار کتنے کا بکرہ لیا اگر اس بارے میں ہمیں کوئی بات معلوم پڑتی ہے تو ہم آپ کو ضرور ضرور بتائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سلمان خان ہو یا فیر شاروخان ہو ان لوگوں نے کتنے کروڑ کا بکرہ خریدا ہے فیلحال پچھلے سال کے بارے میں دعویٰ یہی کیا گیا تھا کہ سلمان خان نے جو بکرہ خریدا ہے وہ پاکستان سے خریدا ہے اور وہ بکرہ تین سو کلو کا تھا اور ساتھ ساتھ وہ بکرہ جو تھا پورے دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت بکرہ تھا اور اس کے قیمت جو تھی قریب اٹھائیس لاکھ بتائی جا رہی تھی دوستوں یہ ساری باتیں صرف اور صرف لوگوں کی زبانی ہیں حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں کیا سچ میں ایسا ہے اگر سچ میں ایسا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور سچ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سلمان خان و شارو خان اتنے مہنگے بکرے خریدتے ہیں تو ضرور ضرور اپنی رائے رکھئے گا تو دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بتلا دو غستہ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو غستہ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی